بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا رحمت اللہ العالمین ناظرکرم مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد شاہنواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے بہت ساری دعائیں ہیں پروگرام کے آغاز سے قبل کہ اللہ تعالی ہم بہت سارے حوالوں سے پریشان ہیں ہماری پریشانیوں کو دور فرما بولاد کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے زندگی کے بہت سارے پہلویں جن میں ہم آج کل بہت پریشان نظر آتے ہیں میرے اللہ تو ہی ہمیں آسانیہ دینے والا ہے اور تو ہی ہمیں ایک بہترین زندگی عطا کرنے والا ہے ناظرکرم آج مفتی آن لائن میں جو موضوع ہمارے ساتھ موجود ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ربی علول کا خوبصورت ماہ مبارک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ابھی اس کے بہت سارے ایام جو ہے وہ باقی ہیں اس تمام مہینے میں ہم نے اپنے جتنے بھی پروگرام کیے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ہی اپنا موضوع جو تھا وہ بنایا آپ کی عصوہ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی کہ آپ نے زندگی کو کتنا خوبصورت کر کے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا آج کا پروگرام جو ہے وہ بھی اسی تمام ایک تسلسل کی کڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بحیثیت والد کیا تھا اور ایک کردار ساز ہونے کا جو ہے آپ نے کردار ادا کیا وہ کیا تھا آج ہمارے مفتی آن لائن کا یہ بڑا اہم موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے جناب استاد محترم علامہ زیاؤلہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ جناب علامہ مفتی محمد اقبال قادری صاحب بھی موجود ہیں اور آج ان دونوں شخصیات سے ہم نے گفتگو کرنی ہے اس اہم موضوع پر جناب شاہ صاحب فرمائیے گا کہ بطور والد نبی کریم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا احتمام کس طرح سے کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعالیہ و صحبہ اجمعین اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہری صدری ویسر لی امری وحلو الاقداتم من لسانی یفقہ قولی عزت معاف جناب رانہ صاحب اللہ آپ کو اور آپ کے دارہ دن نیوز کو جلی عظیم عطا فرمائے کہ آپ نے سیرت مبارکہ کے اس اہم پہلو کو میں سمجھتا ہوں آقا ہر پہلو ہی سیرت مبارکہ کا بڑا اہمیت کا حمل ہے وہ جاگر کی آج محول کو معاشرے کو سوسائیٹی کو ضرورت اس حمر کی کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کا اولاد کی تربیت کے والے سے اپنے فرائض اور واجبات کے ادراک کو احساس کریں سمجھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کے سنداز سے کرنی ہے میں نے آغاز میں جو بات کی تھی وہ یہی کی تھی نا کہ ہم آج اگر بہت سارے معاملات میں پریشان ہیں تو اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ یہ بھی ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد اب ہم اولاد کو مردر ازام بنا دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنے چاہئے کہ ہم نے کیا کیا بے شک نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس میں اہم ترین بات یہ کہ اولاد سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے اللہ کا ایک بہت بڑا اعنام ہے اللہ کا ایک بہت بڑا توفہ ہے حضرت ابراہیم خریر اللہ جو نبی پہ صلی اللہ کے جدے امجد ہیں ان کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی تو اللہ کا کس طرح شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ وحبالی علالکبر اسمائیل واسحاق انہ ربی لسمیع الدعا اللہ میں تری شاند پر قربان جاؤں تری حمد سرا کے گیت گاؤں کہ تُو نے مجھے بڑھاپے میں ایک نہیں دو بیٹے عطا کر دی اللہ کا یہ بہت بڑا انام ہے اللہ کا بہت بڑا توفہ اولاد جس کو مل جائے لیکن اس توفہ کی قدر کرنا اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاِسْتَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ بہی جب میں کوئی انام اتا کر دوں تو پھر تمہاری یہ ذمہ داری ہوتی کہ اللہ کا شکر نہ کلا ہو اولاد جب اللہ کی نعمت ہے تو اللہ کی شکر گزاری کس طرح کرنی ہے اس کی اچھی تربیت کر کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا دیں کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں یہ نیک والدین جو صالح کامیاب والدین یہ ان کی نشانی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے اور نبی پاہ صلی اللہ اپنی زمن میں کیا فرمائے آ فرماتے تم میں سے ہر ایک نگران اور نگہبان ہے قیامت کے دن اپنی ریایہ کے بارے میں اس سے ضرور پوچھا جائے گا والدین اپنی اولاد کی حوالے سے رائی اور نگہبان ہوتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضی یہ اپنے آگ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرو نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرت سیدنا حیدر قرار علی المرزا کررم اللہ وجل کریم یہ فرمایا کرتے تھے علیمو اولادکم الخیرہ وعدبوہم اپنی اولاد کو خیر سکھاؤ خیر اور ان کو عداب زندگی سکھاؤ اب نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی آپ نے اپنی اولاد کی تربیت جن اصولوں پر کی سب سے پہلے اچھے نام رکھیں ذرا آپ نبی پاک کی بیٹیوں کے نام دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام دیکھیں آپ نے دادا ابراہیم کے نام پر نام رکھا قاسب نام رکھا سیدہ فاطمہ تزہرہ سیدہ امی کلسوم سیدہ رکیہ سیدہ زینب نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاکیزہ کتنے خوبصورت نام رکھے اور آگے اولاد کی اولاد سے آپ نے کتنی محبت کی کہ ان کے نام بھی حضرت امام حسن کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا امام حسین کا نام پھر ان کی تربیت نرمی کے ساتھ کی رفق کے ساتھ انتہائی مرعمت کے ساتھ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نمونہ بن کے دکھایا حلال و حرام کی تمیز سکھائی انشاءاللہ تفصیلی بات آئندہ میں گتوب کرتا ہوں تو یہ نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی نقاط تھے اصول تھے جن پہ اولاد کی تربیت آپ نے کیا قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ اس میں قادری صاحب کا حصہ جو ہے وہ بھی ہو آپ نے قبلہ بخاری صاحب کی گفتگو سمات فرمائی کہ کتنے خوبصورت انداز میں بتایا کہ اولاد کتنی اہم ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی اہمیت کو کس قدر اجاگر کیا ہے یہ کیا بتایا کہ اولاد جو ہے وہ ایک کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے پھر اب اگر ہم اس عطیہ کی نگے بانی نہیں کرتے ہیں نگے داشت نہیں کرتے ہیں اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے تو مجرم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کا آغاز کیا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں آپ کیا فرمائیے گا جی بالکل ماشاء اللہ شاہ صاحب نے بڑی اچھی جو ہے تمہیدن گفتگو فرمائی اور اولاد واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پھر اپنی اولاد کی تربیت فرمائی وہ واقعی ہمارے لئے یہ مشل راہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پیارے آقا علیہ وسلم اپنی اولاد کی جو چھ ساتھ آپ کی بیٹی ہیں بیٹے تھے بڑے اچھے طریقے سے ان کے نام جس طرح شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ نام بڑے اچھے رکھے پھر ساتھ ساتھ بڑا پیار بڑا انداز تربیت فرمائی کہ حضرت عمامہ بنت عبیل آس رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ آپ کی نوازی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا جو آقا علیہ السلام کی بیٹی ہیں یہ ان کی آگے سے بیٹی تو بہاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نوازی سے اتنی پیاری محبت اتنی عقیدت سے پیش آیا کرتے کہ جب بھی نماز عداب فرماتے تو اکثر ایسا ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کندوں پہ بٹھا لیتے جب رکوع پورا کرتے پھر کندوں پہ بٹھا لیتے تو اس حدیث مبارکہ کی شرعہ میں علامہ بن عجرس کلانی علیہ رحمت دیگر محدثی نے لکھا ہے کہ چونکہ پہلے آقا علیہ السلام کے دور اقدر سے پہلے جو جہالیت جہالیت کا دور تھا اس میں بیٹیوں سے بڑی نفرت کی جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عقیدت فرماتے ہیں بیٹی سے کہ نماز میں بھی آپ ان کو ساتھ لیتے شفقت فرماتے اے اور ایسا ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں آپ بھی جب آپ کے دو کندوں پر سوار ہو جاتے تو آقا علیہ السلام بڑی آہستگی سے نماز کو ادا فرمائے کرتے اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کی اپنے نمازوں کی تربیت ایسے کی ہے کہ ایک دفعہ وہ مال آگیا زکاة کا ڈیر لگا ہے تو ابھی ننیسی عمر ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ زکاة کی خجوروں میں سے ایک خجور تناول کرنے کی کوشش فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کے تو وہ موں سے وہ نکال دیتے ہیں اور ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ زکاة کا مال ہے جو ہم اہلِ بیعتِ اتحار پہ حرام ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز یہ ہے کہ اگر ہم آغاز میں ہی بچوں کو شاہ صاحب حرام اور حلال کی تمیز سکھائیں تو یقینی طور کے پر پھر دوسری بات آپ نے ایک بڑی خوبصورت جو بات وہ یہ کی کہ اپنی اولادوں کے نام جو ہیں نام کا شخصیت کے اوپر یقینی طور کے اوپر ایک بہت بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے اور یہ تربیت کا ہی عمل ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ خوبصورت رکھیں تاکہ ان کی تربیت کے اوپر اگر ہم آپ کی جو پیاری بیٹی ہیں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کا ذکر کریں آپ کی جو خوبصورت جس کو کہنا چاہیے زندگی ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تربیت کا اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے کیا فرمائیے گا بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے رنہ صاحب نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو اصول تربیت سکھایا تھے آپ نے خود ان کا عملی نمونہ بن کر دکھایا تھا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلِيَهُمَ اللَّهِ تو مالی بہترین نمونہ حسن والا نمونہ اگر کسی کے طرز حیات میں ہے تو سستی کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً آپ نے تمام اصول تربیت پر خود عمل پیرا ہو کر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ دیگر اپنی جو بیٹییں تھیں ان کی اور اپنی اولاد کی آپ نے تربیت کی آگے اپنے نوازوں کی آپ نے تربیت کی تو یقیناً سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ جو ان کی سیرتیں مبارکہ پڑھتے ہیں ان کے اوصاف حمیدہ دیکھتے ہیں تو اس میں یقیناً نبی پاری صلی اللہ علیہ وسلم کی جلک ساری کی ساری حتیٰ کہ حضرت ام المؤمنین عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتی ہے مَا رَئِتُ عَحَدًا اَشْبَحَ النَّاسِ بِا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَشْيَتِهَا وَتَحَدُّسِهَا مِن فاطمہ حضرت عیشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اس کائنات میں رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر اگر کسی کی مشابت دیکھی ہے چلنے پھرنے کے انداز میں نشست و برخواست کے انداز میں اور گفتگو کے انداز میں تبسم کے انداز میں تو سب سے بڑھ کر میں نے دیکھا ہے تو سیدہ فاطمہ کو دیکھا ہے فاطمہ کا جب ہم انداز گفتگو دیکھتے تھے ہمیں رسول اللہ کی جلک نظر آتی تھی سیدہ فاطمہ کو چلتے پھرتے دیکھتے تو رسول اللہ کی تصویر نظر آتی تھی یہ حضرت امہ امہ منیر حضرت عیشہ بیان کر رہی ہیں تو یقین حضرت فاطمہ تو زہرہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی رنسہ کہ حضرت فاطمہ کے ہر انداز رسول اللہ کی جلک نظر آتی تھی آقا کا انداز نظر آتا تھا جو آپ نے تربیت کی اپنی سیدہ بیٹی فاطمہ کی اللہ اکبر وہ کتنا مشہور واقعہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ لائن لگی ہوئی ہے آکے کھڑی ہوگی باری پر پیش ہوکے کہتی بابا جان میرے ہاتھوں کی اتھیلیوں میں گھٹے پڑ گئی گھر کی چکی چلا چلا کر آٹا ہے پیس پیس کر اور گھر کے میں جب جادو پھیرتی ہوں میرے کپڑے گھردوں کے بار سے اٹھ جاتے ہیں پانی کا مسیدہ دور سے اٹھا اٹھا کے لاتی میرے کندے داگدہ ہو گئے مجھے بھی ایک کنیز عطا کر دیں یہ غنیمت کا مال آیا ہوا ہے لو لے لے کے جا رہے ہیں کہ وہ غلام لے کے جا رہا ہے کنیز لے کے خاتون لے کے جا رہی ہے ڈیر لگے ہوئے سمان کے میرے آقا فرماتے ہیں اتاک اللہ یا فاطمہ یہ تربیت میرے آقا نے فرمائی اتاک اللہ یا فاطمہ میری بیٹی فاطمہ تیرے لیے اس مالہ دولت میں سے اگر کچھ ہے تو تقوی ہے دین ہے للہیت ہے خلوص ہے بیٹی فاطمہ گھر کا کام خود کیا کرو اسی طرح کام کیا کرو جس طرح کرتی ہو اور میں گھر آوں گا سیدہ فاطمہ گھر چلی جاتی ہیں واپس آقا وہاں گھر پہنچ جاتے ہیں کہ میری بیٹی کہیں دل نہ ٹوٹ چکا ہو میری بیٹی کہے گی کہ میرے بابا نے رحمت اللہ علیہ علیہ مین نے سب کو کنیزیں دے کے لٹایا سب کو مال دے کے لٹایا اور بیٹی فاطمہ کو کچھ بھی نہ دیا گھر تشریف لائے فرمایا بیٹی فاطمہ جب تھک جایا کرو رات کو کام کاج کے بعد پانی کا مسیحہ مشکزہ اٹھا اٹھا کر تو پھر لیٹتے ہوئے یہ پڑھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر چونتیس بار تینتیس بار پڑھا کرو الحمدللہ الحمدللہ اور تینتیس بار پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے شیخ میرے محترم میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں ہمیں نید نہیں آتی ہم گولی کھا کر ہم میڈیسن کھا کر وہ کہتے ہیں یہ تسبیحات فاطمہ پڑھنا توجہ کے ساتھ تیرا کام ہے اور تیری بیارامی کو دور کر کے تجھے اتمنان اور سکو کی نی سولانا عرش والے کا کام ہے یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئے ہم دو نماز کے بعد تسبیح پڑھا آقا فرماتے بیٹی فاطمہ میں نے تجھے وہ کچھ دیا ہے قیامت کے دن دنیا کو پتا چلے گا کہ محمد کریم علیہ السلام آپ نے اپنی بیٹی کو کنیز کی جگہ پر جو دیا تھا یہ کتنا عالی دیا تھا یہ کتنا بہتر دیا تو للہیت کی تربیت تقویہ کی تربیت دین کی تربیت عیسار کی تربیت دوسروں کے لیے اپنے حقوق کو قربان کر دینے کی تربیت یہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے کی یہی پہ وہ بڑا معروف واقعہ ہے نا کہ جب حضرت امام حسن عزی اللہ تعالیٰ امام حسین عزی اللہ تعالیٰ یا رب العالمین میں تیری رضا کے لیے تین روزے رکھوں گی اگر ان کو صحت تو عطا فرما دے تو جب صحت یا بھی ملی فاقہ ہوا صحیح تاندر صحیح امام حسن اور حسین کے اور آپ نے روزہ رکھا اب روزہ رکھتی ہیں تو جب افطار کا وقت آتا ہے تو بالکل تھوڑا سا کھانا ہے پاس تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو سائل سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کے نام کا مجھے دے دے تو وہی افطاری کے لیے صرف وہی چیز ہے جو سامنے پڑا ہے تھوڑا سا کھانا وہ اٹھا کے فقیر کو دے دیتی ہیں یہی چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں پھر دوسرے دن پھر افطاری کا وقت آتا ہے پھر سائل آ جاتا ہے پھر دے دیتی ہیں پھر ایسے ہی تیسرے دن اور پھر مفسرین نے لکھا کہ پھر صورت دہر کی آئی کریمہ نمبر نو اور دس کو اللہ نازل فرماتا ہے آپ کے گرانے والے کہ وہ اپنے کھانے کی اوپر گورابا کو ترجیح دیتے ہیں آیات نازل ہو گئی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا صلح ہے کہ اتنی بھو کے وقت بھی اثار کرتی ہیں کہ اب خود نہیں کھاتی اصل میں یہی چیز جو ہے یہ کردار سازی بھی ہوتی اسی چیز کا نام ہے کہ ہمیں جو بہترین ایک انسان بننے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دیا ہے اپنے ان تمام پہلے خود کیا پھر اس کے بعد دنیا کو بتائے کہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے میں اکثر شاہ صاحب یہ بات کہا کرتا ہوں پروگراموں کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی صادق اور امین تھے کہ جب پورے عرب کے اندر جو ایک جہالت کا دور جو تھا وہ درما درما تھا اور آپ نے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود لوگ آپ پر یقین کرتے تھے آپ کو بہترین امانتدار بنات سمجھتے تھے آپ ایک بہترین انسان کے طور پر لوگوں کے سامنے ہیں کردار جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر ایک بہترین مسلمان جو ہے وہ تشکیل ہوتا ہے ایک چھوٹا سا لینا ہے چونکہ ہم نے بریک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور باقی جو اس حوالے سے گفتگو ہے اس کے سلسلے کو آگے بڑا دیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد شاہ نواز رانا آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے آج بڑا خوبصورت موضوع ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور اس پر جناب علامہ زیادہ شاہ بخاری صاحب اور محترم علامہ مفتی محمد اقبال قادری صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بحثیت والد اور پھر اگر ہم والد کی بات کرتے ہیں تو پھر کردار سازی میں بھی آپ کا جو رول تھا وہ بڑا اہم تھا آج یہی موضوع ہمارے مفتی آن لائن کا موضوع ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے جب ہم بریک پر گئے تھے تو اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اور آپ کے کردار آپ کی فہم و فراست کے اوپر بات کر رہے تھے علامہ زیادہ اللہ شاہ بخاری صاحب بڑے بھائی کا درجہ بھی شاہ صاحب والد کا ہی ہوتا ہے غالباً کوئی شک و شباہ نہیں ہے نہیں ہے نا کہ بھائی جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس سے پوچھ گچ والد کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ آخرت کے اندر کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو کیا سکھایا تو اگر ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو حضرت علیہ کرم اللہ و وجہ و مبارک کی ذات مبارک آپ کا رشتہ ایک بڑے بھائی کا بھی تو تھا نا حضرت علی کے ساتھ ان کی جو تربیت تھی اس میں آپ کی تربیت کا جو وہ کردار تھا یا حصہ تھا وہ کتنا نظر آتا ہے بلا شباہ رانسہ یہ بڑی ہی خوبصورت آپ نے بعد میں سمجھتا ہوں اس کو اجاگر کیا ہے دنیا کو پتہ چلجے کہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حیدر مرتضی کرم اللہ و جل کریم کا جو رشتہ ہے یہ بھی واضح ہو یہ تو خیر امت مسلمان سب جانتی ہے ہر ایک کو یہ بات بہت ہی میں سمجھتا ہوں بدی ہی ہے سب کے لیے کہ حضرت علیہ مرزا کرم اللہ و جل کریم آپ کے چچا ازاد بھائی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بھائی کی حسیت بھی رکھتے تھے اور آپ نے یہ کئی دفعہ یہ بات رشاہ فرمائی وہ جب غزوہ تبوک کی طرف آپ جا رہے تھے تو حضرت علیہ مرزا کو آپ نے اپنا جانشین بنایا اور قیم مقام چھوڑا مدینہ منورہ میں تو بعد میں لوگوں کی باتیں سن کر آپ نے دور لگائی اور پہلی مرزل پہ بھی آپ تشریف لے کر گئے تھا نبی کریم علیہ السلام تو حیدر مردہ کرم اللہ و جل کریم وہاں جا پہنچے تو کہا کیا مجھے فی النساء والولدان مجھے اب بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں خواتین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے سال لے کر جائیں تو میرے آقاری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس بات پر راضی اور خوشی محسوس نہیں ہوتی رضا مدی محسوس نہیں ہوتی کہ تُو میرے لئے اتنے ہی پیارا محبوب عزیز ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے حضرت حارون تھے جیسے وہ ان کے بھائی تھے جیسے تُو میرا بھائی ہے بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ نبی تھے دونوں میں نبی ہوں تو نبی نہیں ہے ختم نبوت کی وجہ سے تو نبی کریم علیہ السلام نے جامعہ ترمزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ نے حضرت علیہ المرزا کر رہا اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آئے فجاہ علیہ و تدم عینہ ان کے آنسوں گر رہے ہیں پوچھا علی کیوں رو رہے ہیں کہ اللہ کرسو قد آخیتہ بین فلان و فلان و بین فلان و فلان آپ نے فلان کو فلان کا بھائی بنا دیا فلان کو فلان کا بھائی بنا دیا اور آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا آقا مسکرائے فرمایا انتا خیف الدنیا والآخرہ علیہ تو دو جہانوں میں میرا بھائی ہے تو یقیناً حضرت نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام نے حضرت علیہ المرزا کو بچپن سے ہی اپنی آگوش تربیت میں لے ریا سیدہ خضیر کبرہ ان کا گھر ہے نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور حضرت علیہ المرزا آپ کے چچا زاد بھائی ہیں آپ نے بیٹوں کی تنہیں ان کو پالا بیٹوں کی تنہیں ان کی تربیت کی یقین ان کے بابا جو تھے نا سردار ابو طالب ان کے رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی کچھ احسانات تھے میرے آقا نے بچپن اس گھر میں گزارا تھا سیدہ فاطمہ الاسدیہ جو آپ کی چچی جان آپ کی امی جان آپ کو فرمایا کرتے تھے انہوں نے جو شفقتیں کی تھی نعیب علیہ السلام کے دل میں تھا کہ میرے چچا کے جو احسانات ہیں میں ان کا کچھ نہ کچھ تو دنیا میں جواب دوں تو نبی کریم علیہ السلام نے اس تناظر میں حضرت علی المرزا کا انتخاب فرمایا ان کو اپنے گھر لے آئے بچپن سے حضرت علی نے بچپن سے یا گوش نبوت میں وہ میں سمجھتا تربیت پائی علم حاصل کیا رسول اللہ علیہ وسلم سے عمل سیکھا تقوی سیکھا دین سیکھا لیلہی سیکھی قرآن سیکھا دین سیکھا حدیث سیکھی جو حضرت علی کی اعصاف ہیں اعصاف حمیدہ نعوت رفیہ رانا صاحب میں سمجھتا ہوں خلوص کے پیکر اللہ اکبر للاحیت کے پہاڑ تقوی کے پہاڑ حضرت زرار بن زمورہ رضی اللہ تعالی حضرت علی کے وہ ساتھی تھے سفر حضرت کے آپ کی شہادت کے بعد ان سے پوچھا گیا ذرا سنائیے حضرت علی کیسے تھے تو ان کی آنکھوں میں ہنسو بہنا شروع ہو گئے آواز رند گئی کچھ سمجھے تو کہا کہ میں جب سفر میں بھی دیکھتا تھا لو تھک کے سو جاتے تھے دخلا فی مہرابہی قابضن علا لہیتہی یبکی بقال حدید ویتمل من اتمل من السلیم ویقول یا دنیا یا دنیا قطلق تکی سلاسا لا رجعت فی کی اہ من قلت الزاد و بود السفر و وحشت طریق فرماتے وہ اپنے مسلح پہ کھڑے ہو جاتے کہ عم اللیل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اور اس طرح روتے ایسے روتے کہ آنسوں سے داڑی بارک تر ہو جاتی اور اس طرح ترپ پر بے چین ہوتے جیسے کسی کو کسی موزی جانور نے ڈس لیا ہو وہ تکلیف سے بلاتا ہے اور روتا ہے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے اور کیا کہتے ہیں اے دنیا میں نے تجھ کو تین طلاقے دے دی پیری میری صلح نہیں ہو سکتی اور پھر آخرت کی بات کہتے ہیں ہائے آخرت کا سفر کیسا طویل سفر ہے اور میرے پاس زادے راہ کم ہیں یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آمد کے دن علی اور فاطمہ حسن حسین میرے ساتھ جنت میں ہوں گے ہم ایک ہی محل میں جنت میں رہیں گے ہمارا محل ہی ایک ہوگا یہ رسول اللہ علیہ السلام نے جس کی شان بیان کی کہ لا يحبو الا مؤمنون ولا يبغضو الا منافقون علی اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ میں آقا نبوت کی زبان سے اعلان کر رہا ہوں علی سے محبت کرنے والا مؤمن ہوگا علی ثبوت رکھنے والا منافق ہوگا تو یقیناً ایمان کی بلندیوں پہ علی کو ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام کی تربیت کرنے کی جائے قادری صاحب شاہ صاحب جب بولتے ہیں پھر کہنے کو رہ گوش نہیں جاتا بلکل جی اللہ تعالی نے جو ہے وہ بہت اپنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض اور انی کا گرانہ ہے شاہ صاحب ماشاءاللہ اللہ مزید فضید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائے اس کی کیا سمر تھا کہ آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم دو خواہشیں میری جو باتیں ہیں دو خواہشیں ہی رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نمبر ایک جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا بڑا کوئی سائل میرے پاس نہیں آیا اور جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا جتنا سخی بنایا اتنا کوئی سائل میرے پاس نہیں آیا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سمر ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک ڈیفرینڈ سی اہمیت حاصل ہے اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے این سانچے میں ڈل جاتے ہیں تو پھر ہودی آکھ علیہ السلام ابن ماجہ تربیت کے حدیث ہے کہ علی فی الجنہ علی جنتی ہے اشرا مبشرہ میں آپ کو پھر وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں کہ ان دس ہستیوں میں ان کا نام آ جاتا ہے کہ جو دنیا میں جن کو جنت کی بشارت دی گئی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بلکل آپ جنت کا اپنا علم کا دروازہ بنا دیا بلکل ایسی ہے شہر ہوں تو علی دروازہ ہے پھر یہ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ جو ٹائٹل ہیں یہ جو اعزازات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جی تو اشارت فرمایا حبی اولاد سلسلہ ساخی سال جمع سعیر کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزوں سے محبت سکھاؤ تین چیزوں کا عدب سکھاؤ نمبر ایک حبی کی رات القرآن طلاوت قرآن پاک سے محبت دوسری حبی نبیہ کا اپنے نبی سے محبت سکھاؤ اور تیسرا ارشاد فرما حبی اہلی بیدی اپنے نبی کے اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت سکھاؤ کیوں ان تینوں کا محاصل بھی نچوڑ ارک جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے اہلِ بیعتِ اتحار جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یہاں وہ کو تھوڑا سا اور آکے لے کے چلتے ہیں ہم نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے حوالے سے بات کی مولا علی کے حوالے سے بات کی جو نواز سے پوتے ہوتے ہیں وہ بھی تو اولاد ہی ہوتے ہیں بہت بڑی پیاری بات بعض کار زیادہ پیارے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں یعنی زیادہ عزیز ہوتے ہیں جب ہم ان کی ہم بھی نانا ہیں دادہ ہیں آپ بھی ہیں سب ہیں تو وہ اولاد سے کہیں زیادہ جو ہے ان کی تربیت کی فکر ہوتی ہے تو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اور ہم جب حسنین کریمین کی جانب آتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ منصوب ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ قربانی کے جو وجہت بقائے اسلام جو ہے وہ بن گئی وہ بھی تو تربیت کا نتیجہ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا فرمائی ہے بلعشبہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا خوبصورت ایمان فروز روح پرور پہلو آپ نے میں سمیتا ہوں کھول دیا اس کا دروازہ کہ وہاں سے خوشبو آ رہی ہے اللہ کی قسم اب یوں محصول یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ہما رہیانہ تایا فی الدنیا ہما رہیانہ تایا فی الدنیا یہ تو میرے دونوں پھول ہیں حسن حسین یہ تو میرے پھول ہیں جامعہ تربیزی میں اضافہ آئے پہلے الفاظ بخاری شریف کے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کو سینے کے ساتھ چمٹایا کرتے تھے اور ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے وہاں سے خوشبو آتی جن کا آپ نے نام لے لیا حسن کریمین کا تو یقین ان کی تربیت نبی کریم علیہ وسلم نے ابھی مفتی صاحب ارشاہ فرمارے تھے کہ امام حسن بچپن کی عمر تھی دیکھا ان کے ہم عمر لوگ ہم عمر جو بچے تھے وہ مجد نبی کے سیر میں خجوریں پڑی تھی ڈیر لگا ہوا تھا مدینہ کے بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پر آتے نعیب السلم اندر بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے ہیں کوئی بچہ ایک خجور اٹھا کے کھا رہا کوئی دو کھا رہا اپنے اپنی منشاہ کے مطابق آقا رحمت اللہ رمی خوش ہو رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں میری امت کے بچے کھا رہے ہیں تھوڑی سی دیر گدری ہو رہی بچوں کے ساتھ آپ کے دل کٹکڑے آپ کی آنکھوں کے نور آپ کے اپنے پھول امام حسن کھیلتے کھیلتے وہ بھی آئے دو خجوریں اٹھا کر انہیں موں میں ڈال میں نے مختلف قطبی حدیث کے اندر اس واقعہ کو پڑھا ہے نعیب السلم نے دور لگائی بھاگ کر آئے انگلی مبارک موں میں ڈال لی فرمایا بیٹا حسن جلدی کر نکالو یہ خجوریں اور کھینجنے شروع کر دی ایک صحابی یہ منظر دیکھ رہے تیارز کرتے ہیں آقا کیا ہوا دو خجوریں بچے نے کھا لی فرمایا تم نہیں جانتے یہ صدقہ ہے اور یہ دوسرے لوگوں کا حق ہے یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام یہ ان کے لئے حلال نہیں ہے گویا آپ نے بچپن سے ہی امام حسن اور امام حسین کو حلال و حرام کی پہچان سکھائی اور دنیا کو قیامت تک آنے والی انسانوں کو یہ سبق دیا کہ نانا دادا ہونے کے باوجود بھی تمہاری ذمہ داری کہ نوازوں کی تربیت کرو پوتوں کی تربیت کرو اس میں اپنا حصہ ڈالو نبی کریم علیہ السلام حسن و حسین کو آپ تربیت کیسے کر رہے ہیں وہ نمال آپ نمال پڑھا رہے ہیں بیسیت امام وہ آجاتے کھیلتے کھیلتے اور آ کر نانا جان کے اوپر کمر مبارک پہ بیٹھ جاتے آپ سیدے کی آدمی ہوتے حدیث پاک میں آتا ہے نعیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ لمبا کر لیتے اور ایک موقع پر آپ نے اتنا لمبا سیدہ کیا کہ بالاخر آپ کو اخضر رقی کا آپ نے ہاتھ نبوت کے پیچھے اٹھا کر اس طرح کر کر کہ نرمی سے پکڑا سختی سے نہیں پکڑا نرمی سے پکڑا نرمی سے اٹھایا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا مسجد میں آنا جانا ہمیں اس کا سبق دیا جڑکہ نہیں ہے سلام پھیر کر بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ لیٹ آئے انہوں نے امام حسن حسین کو دیکھا کہ ان کے سیدہ لمبا ہو گیا انہیں شیشی کر کے اس طرح ان کو ہٹانا چاہا نعیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر کر دونوں گود میں بٹھا کر شیشی کرنے والے صحابہ سے فرمایا اس کے اوپر فرض ہیں وہ ان دونوں کے ساتھ محبت کرے ان دونوں کے ساتھ پیار کرے ان دونوں کے ساتھ شفقت کرے لیکن نعیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں یا یہ بھی سبق دیا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لے کر آو مسجد کے ساتھ ان کو آنے جانے کا جو ہے نا وہ رشتہ ان کا قیم کرو تو نعیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں خدبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں دونوں غلابی رنگ کے جو غلاب کے پھول کا رنگ ہوتا ہے نا اس رنگ کے کپڑے پینے ہوئے نانا جانے خدبہ سننے آئے اور ننننے پاؤں تھے معصوم سے قدم ہیں اور تب تیز زمین کی اوپر جب قدم لگے تو گر پڑے خدبہ جمعہ کا ٹائم تھا اللہ علیہ وسلم فرما دے جب میں نے ان کے اوپر شان دیکھا قطعہ تو حدیثی فلم اسبر حتیٰ قطعہ تو حدیثی میں پیغمبر سبر ہی نہ کر سکا ان کی خاطر میں نے سبر ہی چھوڑ دیا اور میں نے اپنا خدبہ جمعہ منقطع کر دیا ممبر چھوڑ دیا ان کو اٹھا کر لائے لیکن یہاں بھی سبق یہ دیا کہ بچوں کو مسجد میں لے کر آؤ خدبے کے لئے ساتھ لے کر آؤ یہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نواصوں کے لئے جو اسوا پیش کیا ہے یہ امت کے لئے بھی تو ہے امت بھی تو اولاد ہے نا جی یقینا امت بھی تو اولاد ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے امت مسلمہ آپ کی روحانی اولاد ہیں اور صحابہ کے ساتھ بھی آپ کا جو محبت پیار کا رشتہ ہے امیر ایک ننے سے صحابی تھے ان کا توتہ مر گیا اس نے توتہ پالا ہوا تھا نعیبہ پتہ جلا کہ امیر آج بیٹھا رو رہا ہے گھر میں کہ اس کا توتہ مر گیا میں قربان جو رحمت العالمین کی شان پر آپ مجد نویس نکلے رنہ صاحب اس امیر ننے کے گھر چلے گئے جا کے اس کو سینے سے چمٹایا پیار کیا اور فرمایا یا امیر ماں فالا بھی کرنے لوگ ہیں ارے امیر یار تیرے توتے نے تجھ کو اداس کر دیا تو نبی پاس صلیب نے یہ میں چھاں سبق دیا کہ بچوں کی تربیت ان کی دل جوئی اور ان کی جو ہے نا اس طرح محبت شفقت کر کے ان کو اپنے ساتھ معنوس کرو تاکہ آپ ان کے لئے نمون ہیں آپ ان کے لئے عصم ہیں بلکل ہے صحیح میں نے رو آپ کو میرا جن نہیں چاہ رہا تھا کہ روپو میں قادری صاحب کی طرف چلا جاؤں لیکن چونکہ ایک بریک لینا ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے تو بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو مفتی آن لائن میں یہ بڑا خوبصورت موضوع آج ہمارا شامل ہے اور اس میں ہمارے دونوں مہمان موجود ہیں آپ بھی اسے بڑے غور سے اور شوق کے ساتھ سن رہے ہیں تو ایک بریک کے بعد واپسی ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین مفتی آن لائن میں چھوٹے سی بریک کے بعد آپ کا مذبان محمد شاہناواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر اور ایک بڑے خوبصورت موضوع کے پر آج گفتوگو ہو رہی ہے اور اس گفتوگو میں ہمارے ساتھ جناب علامہ زیاءاللہ شاہ بخاری صاحب اور محترم علامہ مفتی محمد اقبال قادری صاحب موجود ہیں قادری صاحب ہم ایک مطلب سٹیپ جو ہے وہ آگے گئے پہلے شاہ صاحب سے ہم نے یہ رائے لی بلکہ یہ جانا کہ اولاد کتنا بڑا جو ہے وہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا کتنی بڑی نعمت ہے آپ نے بھی اس میں گفتوگو کی پھر تربیت پر آئے تو پھر حضرت فاطمہ تو زہرہ کی تربیت جو ہے اس کو ہم نے دیکھا پھر مولا علی کرم اللہ وجہ مبارک کی تربیت پر ہم آئے حسنین کرمین کی ذکر کی ہم نے تربیت کے اوپر بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باپ ہیں اور ہم گفتوگو کر رہے ہیں باپ کی تربیت پر آپ نے جہاں جہاں جس کی بھی تربیت کی اس کو اگر انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو وہ پوری امت کی تربیت کا احتمام تھا جو آپ نے کیا صحابہ اکرام جو ہے ان کی بھی تو تربیت جو تھی وہ زمانے کے لیے ایک مثال تھی اور اگر وہ زمانے کے لیے مثال تھی تو تربیت کا اثر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کیا فرمائیے گا کہ صحابہ کی جو تربیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی جی بلکل ماشاءاللہ حضور سید دعال صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ اسی تربیت اس طرح فرمائی تربیت اچھی فرمانے کے بعد جو ہے یہی تو ارشاد فرمائی نا آقا علیہ السلام نے کہ اصحابی کن نجوم پابی اییہم اقتدائیتم احتدائیتم میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح روشن ہیں برائٹ ہیں ان میں سے جس کسی بھی پیروی کروگے تو فلاح پا جاؤگے وہ صحابہ اکرام جو ہیں ان کا سٹیٹس مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور سید دولم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو ہے اہد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لو اور میرا صحابی ایک مد یہ عربی کے اندر ایک پیمانہ ہے چار سو چار کلو گرام کا یا سوہ نہیں جو بھی پیمانہ بیان کیا گیا حدیث میں میرا صحابی ایک مد خرچ کرے اور تم اہد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تو برابر نہیں ہو سکتا یعنی یہ وہ ترکشنی کا ستارے ہیں یہ ان کا سٹیٹس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکیم ہیں ساری امت کے روحانی باپ ہیں جو کوئی جیسا آقا علیہ السلام ان کے اندر کوئی کمی دیکھتے ویسی اصلاح فرما دیتے پر ایک آئے صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری دنیا میں محبوب ہو جاؤں کوئی عمل بتائیے تو تاجزار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی جیبوں میں ہیں اس کی طرف نظر نہیں کرنی یا رسول اللہ علیہ وسلم کو بڑا عمل بتائیے پھر آقا علیہ السلام یہی دوراتے ہیں تیسری دفعہ پوچھنے پر سائل کو یہی یعنی کہ جیسا کوئی مریض پیشنٹ روحانی آتا آقا علیہ السلام ویسی تربیت فرما دیتے اور ایسے ہی سوان اور بھی ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں معاشرے کی کہ فلاں عورت ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں خواہش پوری کروں اس عورت کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے احسن انداز میں سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ بھی کسی کی بہن ہوگی یا رسول اللہ ہاں فرمایا اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی مجھ سے اجازت چاہے تو پھر کیسا ہے یا رسول اللہ مجھے نہیں اچھا لگے گا تو فرمایا جس کی وہ بہن ہے اس کو بھی نہیں اچھا لگے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سینے پہ پھیرے وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے دست اکدست پھیرنے کی دیر تھی کہ میرے سینے سے تمام بڑی جو علائشے خواہشات ہیں وہ نکل گئی اور پھر ساری زندگی زنا کی طرف کبھی رغبت نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شباہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے رہنہ صاحب نبی کریم علیہ السلام کی جو بحثیت معلم مربی مزکی رہنما استاذ صحابہ کی آپ نے تربیت فرمائے اس کا ذکر فرمایا فرمایا یہ وہی لو تھے جو اس سے پہلے کھلم کھلا بٹکے ہوئے تھے الامیین تھے لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے چار کام کر کے انہیں یہاں پہنچا دیا کہ آسمان سے رب فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمن میں تو ان سے راضی ہو گیا اللہ خود فرمانے لگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدِحْتَدُو کیا مقت تک آنے والو اگر تم میرے محبوب کے صحابہ جیسے بننے کی کوشش کرو گے تو تم بھی ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے تو آپ نے کیا کام کیا ان کی تربیت کی آپ نے ان کا تذکیہ فرمایا اتنا تذکیہ فرمایا کہ اندر سے ان کو پاک اور صاف کر دیا اچھا شاہ صاحب ایک سوال اُبھر رہا ہے ذہن میں کہ آپ کی جب ہم حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں سنا رہے ہیں قادری صاحب بتا رہے ہیں ہمیں اولاد کے ساتھ بڑا محبت کا سلوک جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں پیار کا سلوک جو ہے نظر آ رہے ہیں ایک دوست کا سلوک جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اولاد کو تھوڑا غصے غصے نہیں ہو سکتے ہم نراض نہیں ہو سکتے اولاد کو مار نہیں سکتے ہم یہاں خوبصورت بات آپ نے کی رہنس صاحب جو نبی پاس صلی اللہ نے ہمیں اصول تربیہ سکھائے ہیں نا ان میں اہم ترین یہ پہلو بھی موجود ہے نرمی شفقت محبت رحمت یہ منافع نہیں ہوتی کہ بوقت ضرورت آپ ان کو تعدیب دیں آپ ان پر تھوڑی سختی بھی کر لیں آپ ان کو جڑک بھی دیں کہ کھوائیں شعر کی نگاہ سے یہ تو تربیت کی بنیادی اصولوں میں شامع نئی پاسل نے خود فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو مرو اولادکم بسلاتے وہم ابناؤ سبعین وضربوہم علیہا وہم ابناؤ اشرین جب تمہاری اولاد سات سال کی عمر کو پہنچ جائے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو اور جب دس سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود وہ سستی کرے تو پھر کیا کرو پھر ان کو سختی سے وضربوہم کا لفظ ہے مار کر بھی ان کے نماز پڑھاؤ سختی کر کے نماز پڑھاؤ یہ تو اصول زندگی نہیں ہے اصول تربیت میں شامل نہیں ہے کہ مار نہیں بس پیار نہیں پیار کے اندر شامل ہے یہ مار مار رہے کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری پھوڑ دیں آپ ٹانگ توڑ دیں آپ نے بڑا چھوڑا کہیں دیا کہ مار میں ہی ہے پیار جی بلکل بلکل اس کا تقازہ ہے میں نے یہاں پر ایک دفعہ لہور ائرپورٹ کے اوپر یہ منظر دیکھا کہ ایک باپ یہ میں نے اخبار میں پڑھا انگلینڈ سے ایک فلائٹ یہاں پہ پہنچی تو جیسے ہی وہ امیگریشن سے فارغ ہوئے ہیں تو ایک باپ نے اچانک چھڑی نکالی اور اس کے اندر لاؤنج کے اندر یہ اپنے بیٹے کو مانا شروع کر دیا اور سارو کہہ در پجابی میں کہ ہوں بلا دے پیوانو لوگوں نے پوچھا کیا ماجرہ ہے کہ اس نے کہا ہم لندن میں رہے تھے میں نے یہ میرا بیٹا ایمنیس کو تھپڑ مارا اس نے پولیس مگوالی تو مجھے وہاں پر حوالات میں رہنا پڑا کچھ عرصہ اس کو اب تھپڑ مارنے کی وجہ سے تو اس نے کہا کہ ہوں بلا دے پیوانو میں نے اپا پھڑ کے لگے جاں تو یہ اسلام کے اندر نہیں ہے کہ بعض اوقات باپ سے بڑھ کر محسن کون ہوتا ہے باپ ماں باپ ماں باپ سے بڑھ کر کون انسان دیکھیں نا اگر باپ بار بھی رہا ہے تو یقینی طور کے اوپر وہ تربیت کے لیے شفقت کے لیے کوئی کبھی نہ در آرہی ہے نا جہاں شفقت کام نہیں دے رہی ہوتی وہاں محسن کام دے رہا ہوتا ہے قادری صاحب ہم کیوں منع کرتے ہیں کہ بس مارنا نہیں ہے پیاری پیار کرنا ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث بھی یہ ملتی ہے کہ کوڑے کو سامنے لٹکائے رکھو بیوی اور بچے جو ہیں ان پر ڈر رہے یہ جو شاہ صاحب نے فرمایا یہ تبرانی کے اندر رواگت موجود ہے یہ حدیث ممار کا موجود ہے کہ کوڑے کو گھر میں سامنے لٹکائے رکھو تاکہ بیوی اور بچے ان کو ڈر رہے کہ ہمارا والد ہمارا خامن جو ہے وہ اگر ہم نے غیر شری کوئی کام کیا تو ہمیں مار بھی پڑ سکتی ہے گو مارے نا صرف سمجھانے کے لیے تو جب بھی کوئی غیر شری کام تبرانی اوز کی حدیث ہے حضورت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مقابلے میں کسی کی عطاعت جائز نہیں ہے تو اگر کوئی غیر شریف اولاد کے اندر یہ جو شاہ صاحب نے فرمایا اس میں یہ بھی چیز ہے کہ مطلب دس سال کے ہو جائیں تو مار کے نماز پڑھاؤ اور بستر علاق کر دو طلب تربیت کے حوالے سے آکھ علیہ وسلم نے بڑا کچھ فرمایا اور جہاں سکتی کی ضرورت ہے وہاں سکتی بھی کی جائے جس طرح اچھا شاہ صاحب اب دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو جا رہا ہے کہ ہم اپنا جو کردار ہے اولاد کی تربیت میں اسے پورا کرتے نظر نہیں آ رہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا جو والدہ نے ان کی تربیت کا بھی احتمام کرنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اپنی اولاد کو کہاں سے ہم نے لے کر چاہیے بڑی خوبصورت بات رہنہ صاحب پہلی تو بات یہ ہے بحثیت مام باپ واقعہ تن جو تربیت یافتہ خود والدہ نہ ہوتے وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں رحیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلاسو دعوات اللہ تو رد تین بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد ہی نہیں کرتا ان تین میں فرمایا وہ دعوت الوالد جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے ہم لکھتے ہیں نا ماں کی دعا جنت کی ہوا یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے باپ کی دعا بھی اسی طرح وہ جنت کی ہوا ہوتی ہے نعی پاس نے فرمایا کہ جب باپ دعا کرتا ہے نا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے لیکن ازواج جنا فرمایا کہ اپنی بیویوں کے لیے بھی دعا کرو اپنی اولاد کے لیے بھی کیا کرو اللہ ان کو ایسے کردار والا اخلاق والا بنا دے کہ ان کو دیکھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اگلہ جملہ کیا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ جو بھی اپنے سوال کے بالکل یہ جواب ہے یا اللہ ہمیں ایسا بنا ہمیں ایسا بنا ہماری اولاد متقی ہوں اور ہم ان کے امام ہوں ہم ان کے رہنما ہوں ہم ان کے لیے مادل ہوں ہم ان کے لیے نمونہ ہوں میں کل پڑھ رہا تاریخ دمشق جل نمبر اٹھتیس صفحہ دو سو بھتر پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ماں باپ جو ہیں اپنی بچوں کی اولاد کی تربیہ سے پہلے اپنی تربیہ پہ نظر ڈالیں فرماتے ہیں کہ سنو اللہ اکبری ایک بڑا پیارا جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو تم کرتے ہو تمہاری اولاد کی نظر میں نیکی وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کر رہا ہوتا ہے اور ان کے ہاں قبی اور گناہ اور غلط بات وہ ہوتی ہے جو ماں باپ چھوڑ رہا ہوتا ہے جو تم کرو گے یہ ان کے لیے نمونہ ہے جو چھوڑ رہے ہیں اس کو چھوڑنا یہ ان کے لیے عصوہ ہے اس لیے ماں باپ کو خود پہلے ان کے لیے مادل بننا ہوگا رہنما بننا ہوگا اچھا ایک نمونہ اور عصوہ بننا ہوگا یقیناً اچھے والدین جو ہوتے ہیں ان کی اولاد جو ہے دیکھ لیں آپ کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں پیچھے ماں بیٹھی ہوتی ہے اس کی تربیت ہوتی ہے اس کی دمائیں ہوتی ہیں اچھی ماں جو ہوتی ہیں یقیناً اس کی اولاد وہ کیا بنتی ہیں وہ شاوری ہوتا بنتی ہیں وہ جنید بغدادی بنتے ہیں وہ ایک نیک ماں کی دماؤں سے ایک نیک ماں کی تربیت سے انسان بڑا انسان بنتا ہے اور اچھا انسان بنتا ہے اچھا دیکھیں نا اب یہ ہم اپنی زندگی کے مختلف پہلووں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سے بہت دور نظر آتے ہیں آپ بچوں کے سامنے تو سگڑ پی رہے ہیں اور ان کو بلا کے منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بری بات ہوتی ہے یہ تم سگڑ پی رہتے ہیں میں نے تمہیں دیکھا تھا یہ ہے وہ ہے خود بھائی وہ کام کر رہے ہیں بچے کو کوئی آ کر دروازہ نوک کر رہا ہے تو بچے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا پوچھے تو کہہ دینا کہ میں گھر نہیں ہوں یعنی ہم جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ایک بہترین انسان ہو سکتی ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت میں آتا ہے پتہ نہیں حدیث میں ہے کہ نہیں ہے استاد محترم بتائیں گے کہ آپ وہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون نے آ کر کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ گڑ بہت کھاتا ہے تو آپ ذرا منع فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کل آئیے گا میں کل کہوں گا یہ روایت نہیں ہے یہ حدیث پاک نہیں ہے لیکن بات بذرگوں کا یہ واقع ہے بات بذرگوں کا یہ ہوا اس میں سبق ہے یہاں اس لیکن چونکہ ایک سبق ہے تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ روایت میں آتا ہے اور بذرگ جو ہیں وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا کل آنا میں اس کو منع کر دوں گا جب وہ کل آئی آپ نے اس کو بچے کو بلایا شفقت سے ہاتھ پھیرا اسے پیار کیا اور کہا کہ بیٹا گھڑ نہ کھایا کرو زیادہ یہ اچھا نہیں ہوتا زیادہ کھانا حالانکہ گھڑ کھانا کو بری بات نہیں ہے کیونکہ آپ کھاتے تھے جو آپ کرتے تھے وہ بری بات ہے ہی نہیں لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ اس کو برا کر دیتی ہے تو اس صورت نے کہا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جملہ کل آپ ادا کر دیتے آپ نے فرمایا کہ بھئی کل تک تو میں خود کھاتا تھا تو میں اس کو کیسے منع کر دیتا یہ ہے تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور والدین کو یہ اپنانا چاہیے بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ پہلے ماں باب خود عمل کرنے والے بنے اور نمونہ بنے پھر اپنی اولاد کو قرآن پاپ میں اللہ فرماتے ہیں لِمَا فَعَلْتَ فرمایا لِمَا تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو تم کرتے نہیں ہو وہ دوسروں کو کیوں سبق دیتے ہو کیوں سبق دیتے ہو قَبُرَ مَقْتَنِ إِنْدَ اللَّهِ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ انسان جو خود نہیں کر رہا ہوتا وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دینے والا بنجے اوروں کو نصیت خود راہ فضیعت وہ بات ہے کہ دوسروں کو انسان نصیت کرے اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ یہ تو ہمارے جو ماں سبق لو تھے یہ ان کا طرزی عمل تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی دین کی باتیں سناتے دیں خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ والدیں والد جو خود سیڑ پی رہا ہے اور اولاد سے کہہ رہا ہے کہ کیوں پیتے ہو تو یقینا یہ کبھی بھی اس کا اثر نہیں ہوگا اثر تب ہوگا جب والد خود نہیں خود اس پر عمل کرے گا تو پھر اثر ہوگا یہ بلکل ایسا ہی ہے رانہ صاحب میرا مدرسہ بچیوں کا تو والد صاحب نے کمپلین کی یہ جو ہے نا وہ ٹی وی بہت دیکھتی تو اس کو سمجھایا کریں بچی کو تو میں نے عرض کیا پیار سے بلا گیا یہ کمپلین ہے وہ بچی آگے سے عرض کرتی ہے کہ سر وہ جب ہم کام سارے گھر سے فارغ ہو جائیں تو والد صاحب ڈرامہ نہیں لگا کے بیٹھے ہوں آپ کیا فرماتے ہیں ہم کیا کریں خود تو یہ چھوڑتے نہیں ہمیں ساتھ بیٹھ جانا ہوتا ہے مین صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا محمد عارف کھڑی شریف علیہ رحمہ کہ جو والد امین دینی کوڑی ہندی ساتھ ہندائی ویچ بیان جو کر دیاں ماما محمد بکشا اوہ کر دیاں لو جناب چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختیتام کو پہنچ گیا اور آج کا موضوع بہت خوبصورت موضوع تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو والدین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمیں گلا ایک شکوہ ہے نا ہم وہ شکوہ اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ قصوروار تو ہم ہوتے ہیں کہ میرے اللہ ہماری اولاد پتہ نہیں کیوں بھٹک رہی ہے کیوں وہ ہمیں پریشان کر رہی ہے کیوں آخر کار یہ ہمیں اتنا تنگ کر رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور بحیثیت والد ان کے کردار کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام معاملات میں آسانی ہی آسانی جو ہے وہ نظر آئے گی آج کے مفتی آن لائن کا وقت جو ہے وہ اپنی اختتام کو پہنچ گیا اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جو تھے وہ موجود رہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی مفتی آن لائن میں بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک بہترین زندگی آتا فرمائے اپنے محضبان محمد شاہ نواز رانہ کو آج کے لیے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے بانے